اچھا اب یہ تعویز جو بنایا جاتا ہے ہاتھ باندھ کے اور ہم مقام ناف پر رکھتے ہیں یہ کیوں رکھتے ہیں وہ نماز جو برائیوں اور بہیائیوں سے روکے گی وہ کیسے روکے گی کہ نماز کا نور دل میں گیا دل سے پورے جسم میں گیا جسم سے ہتیلیوں میں آیا ہتیلیوں سے پھر وہ نفس میں جائے گا اگر تنہیں ہاتھ یوں کیے ہوئے رکھے تو نفس میں نہیں جائے گا برائی سے کیسے روکے گی نماز نماز میں دائیں ہاتھ اوپر بائیں ہاتھ نیچے اور ان دونوں کو تحت سرہ ناف کے نیچے رکھو تو ہم نے یہ معنی ہے اپنے مذہب کی دلیل دے دی اس پر اگر کوئی سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہے نہ حدیث سے ہٹ کے میں کومن سنس کی بات بھی کر سکتا ہوں اقلیات کی کہ ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں ہاتھ باندھنے کا دراصل مطلب ہے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا مرد کی شہوت ناف کے نیچے ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں اقلیات بھی ہے تو یہ بھی سن لیجئے ہاتھ باندھنے کی عدید صحیح بخاری میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے سنن نبی دعوت کے اندر بھی موجود ہے سننترمزی کے اندر بھی موجود ہے اور یہ الفاظ درہ سن لیجئے یہ صحیح بخاری میں ہے سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہتے ہیں اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دائیہ ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھیں کہاں رکھیں بائیں زیرہ پر یہ صحیح بخاری میں موجود ہے سات سو چالیس نمبر حدیث اور امام بخاری نے درمیانی یہ انگلی سے لے کر ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر پونی تک جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زیرہ پینا کرتے تھے لڑائی کے لیے یہ زیرہ تو دائیہ ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھنا ہے اور اب ادعو نسائی میں کیا الفاظ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیہ ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتیلی کلائی اور ساتھ پر رکھا یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے اب باز کہتے ہیں کہ وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتیلی پر بھی آ جاتا ہے اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے اور زیرہ پر بھی آ جاتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو باقی زیرہ کا جو ایٹی پرسنٹ حصہ ہے یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں کس کی جاتے سے چھوڑتے ہیں ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھتے تھے اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر کندے سے لے کر یہاں تک کیلئے بولا جاتا ہے اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زیرہ پر رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں تو دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھتے تھے تو یایسے لہذا یہ بھی کوئی نہیں ثابت یہ بھی جو کرتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں اور جو بلکل نیچے بالے ہیں وہ بھی ثابت نہیں یہ بلکل درمیان میں سینے کے درمیانے ہی سے تک ہے یہ گلے کے قریب درمیانے ہی سے تک اور اس کی سپورٹیوی ایک حدیث بھی موجود ہے مسرد امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ دو ہزار بائیس ہزار سترہ نمبر کہ سیدنا حلق تائی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائے ہاتھ بائے ہاتھ پر رکھا سینے پر اور سینہ جو ہے وہ شریعت کی ترم میں ناف سے لے کر یہ اس ہڈی تک بن جاتا ہے تو یہ درمیانے ہی حصے پر ہی سینے کے آ جاتا ہے تو یہاں بھی نہیں باننا اور اس کی کبھات بھی یہ ہے پھر کندے سے کندہ بھی سہی نہیں ملتا جو لوگ اوپر بانتے ہیں تو کندے سے کندہ ملانے کے لیے بلکل یہ کندہ سٹریٹ ہونا چاہیے یہ تب کندے سے کندہ اور پاؤں سے پاؤں ملتا ہے یہ بھی اس میں حکمت ہے ایک حدیث ہے سن ابی دعوت میں ناف سے نیچے ہاتھ باندے کے لیکن یہ بڑے ظالم ہے مولوی بتاتے نہیں کہ امام دعوت نے ساتھ ہی لکھا ہے یہ روایت ضعیف ہے ساتھ خود لکھا ہے انہوں نے ہم کہتے ہیں کہنے یہ اپڑیانو صحیح کہنے نے ساڑیانو ضعیف امام دعوت نے خود فرمایا کہ اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ایک راوی ہے جس کو احمد بن عمل کہا کرتے تھے کہ یہ ضعیف راوی ہے ناف سے نیچے والے تو وہ روایت بھی موجود ہے لیکن اصول محدثین پر وہ ضعیف ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابو حازم بن دینار سے انہوں نے سحل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کیا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے اسماعیل بن ابی عویس نے کہا یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھی یوں نہیں کہا کہ پہنچاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 740